موسیقی لاہور میں ایک ایسے ڈائیگنوستک سینٹر کی عرصہ دراز سے ضرورت تھی جہاں امراض کی تشخیص کے تمام آلات اور سہولیات ایک ہی چھت تلے موجود ہوں اس طرح مرض میں مبتلا ہونے اور علاج شروع کرنے کا درمیانی وقت سکڑ جائے اور مریض جلد از جلد صحت یاب ہو النور کلینک ایک ایسا ہی ڈائیگنوستک سینٹر ہے جہاں بیماری کی تشخیص کے لیے جدید ترین طریقے بروے کار لائے جاتے ہیں موسیقی النور کلینک کی امارت کو حفظان صحت کے اصولوں کو مدد نظر رکھ کر ڈیزائن اور تعمیر کیا گیا ہے موسیقی جازب نظر الیویشن میں وہ سارے اناثر موجود ہیں جو دیکھنے والوں کی طبیعت اور ذہنی کیفیت کو تازگی بخشیں اور وہ اس اعتماد کے ساتھ النور کلینک میں داخل ہوں کہ وہ یہاں سے انتہائی درست تشخیصی رپورٹ حاصل کریں گے کالی سیڑھیوں اور شیشے کے دروازے سے اندر داخل ہونے والوں کی نظر سے یہ آیت کریم چھک نہیں سکتی جس کا مطلب ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفاہ دیتا ہے مستعد عملہ اندر آنے والوں کا استخبال کرتا ہے اور مریض ریسپشن پر اپنا تعارف لکھوا کر دائیگنوستک کے لیے وقت لیتے ہیں انتظارگاہ اس طرح ڈیزائن کی گئی ہے کہ قدرتی روشنی اندر آئیس اور ائر کنڈیشننگ سسٹم وہاں کا درجہ حرارت سکون بخش رکھیں النور ڈائیگنوستک سینٹر کے الٹرا ساؤنڈ سیکشن میں دنیا کی بہترین مشینیں نصب ہیں جہاں ماہر اور تجربہ کار ریڈیالوجسٹ معروف ریڈیالوجسٹ پروفیسر ڈاکٹر سختر علی مالک کی ذریعہ رگرانے الٹرا ساؤنڈ کی ان مشینوں کی مدد سے بیماریوں کی تشخیص کرتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کی یہ مشین دنیا کی بہترین مشین ہے اور اس قطعے میں صرف النور ڈائیگنوستک سینٹر میں دستیاب ہے جس کے ذریعے 3D اور 4D الٹرا ساؤنڈ بہترین مایار کے ساتھ ممکن ہے 3D الٹرا ساؤنڈ سے بہترین ممکن ایکوریسی کے ساتھ مرز کی تشخیص ممکن ہے 4D الٹرا ساؤنڈ سے آپ جسم کے اندر بہت باریک بینی سے دیکھ سکتے ہیں دوران حمل 4D الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے نہ صرف یہ کہ آپ بچے کی جنس کا تائین کر سکتے ہیں بلکہ اسے حرکت کرتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس کو پن پوائنٹ کر سکتے ہیں بچے کی ویڈیو بنوا کر اسے پاس محفوظ رکھ سکتے ہیں اور بڑے ہونے پر اس کے لیے اس سے بہتر توفہ اور کیا ہو سکتا ہے بچے کی گردن کی جھلی کی تشخیص ہو سکتی ہے اور 11 سے 12 ہفتے کے بچے کے منگول ہونے کے بارے میں پتہ لگایا جا سکتا ہے یہ مشین زچہ و بچہ کے علاوہ بھی بدن کے اندر کے تمام آزا کا 3D اور 4D ایمیج لینے میں اپنا سانی نہیں رکھتی اس لیے مردوزن مساوی طور پر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں النور کلینک میں پیٹ اور پیٹ کے نچلے حصے کا الٹرا ساؤن بڑی مہارت سے کیا جاتا ہے اور جگر، تلی، میدے، انتڑیوں، پتے، مسانے، گردے اور پروسٹیٹ کے امراض کی تشخیص کی جاتی ہے الٹرا ساؤنڈ ایمیجز کا مطالعہ ماہرین کرتے ہیں اور نتائج مرتب کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس تشخیص پر زندگی کا انحصار ہے گرانڈ فلور پر نصف شدہ ڈیجیٹل ایکسری سسٹم اپنی مثال آپ ہے اس ایکسری مشین سے سینے کی امراض مثلا نیمونیاں، فیپڑے کی سرطان، فیپڑوں میں پانی پڑ جانا، پیٹ کے مختلف امراض مثلا آنتوں کی بندش، رسولی اور پانی کے اخراج وغیرہ کا پتہ لگایا جا سکتا ہے گردے اور پتے کی پتریوں، میدے، جگر اور مسانے کی امراض کا پتہ لگایا جا سکتا ہے اور ٹوٹی ہوئی اور ٹیڑی ہڈیوں کی تشخیص کی جا سکتی ہے اس نے مرویجہ فلم میں اتفتارنی کی بجائے الیکٹرونک کارٹش کا استعمال کیا جاتا ہے موسیقی 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 نقص کو پن پوائنٹ کر کے اس مقام کو بڑا کر لیا جاتا ہے اس طرح ایمیج انتہائی پرفیکٹ نظر آتا ہے اور مرز کی تشخیص بہ آسانی ہو جاتی ہے گرانڈ فلور پر ہی سی ٹی سکین کا احتمام ہے جس کے لیے سٹیٹ آف ڈی آرٹ مشین موجود ہے سی ٹی سکین کمپیوٹیڈ ٹومگرافی کا مخفف ہے اس مشین سے جسم کے اندر کا ٹری ڈی ایمیج حاصل ہوتا ہے جو دراصل اس عز کے کثیر تعداد میں ٹو ڈی ایکس رے ایمیجز کا مجموعہ ہوتا ہے اس مشین سے دل کے امراض کی تشخیص کے لیے کارڈیوک سی ٹی انجیوگرافی ممکن ہے جبکہ برین سٹروک کا باریک بین جائزہ لیا جا سکتا ہے اس سے دماغ میں رسولی یا نسوں کے سکڑ جانے یا نسوں میں کلوٹنگ کے بارے میں معلومات مل سکتی ہیں جس کی روشنی میں پیزیشن یا سرجن علاج یا آپریشن کا فیصلہ کرتے ہیں سی ٹی سکین کے ذریعے پھیپڑوں کے جملہ امراض مثلا نمونیا، کینسر، دمہ، پانی پڑھنا وغیرہ شامل ہیں ان کی تشخیص کی جاتی ہے مسانے یا گردے کی پتھری، اپینڈیسائٹس، لب لبے کی تکالیف، انتڑیوں کی بندش، پروسٹیٹ کی تکالیف اور پیٹ کی دیگر بیماریوں کی تشخیص کی جاتی ہے حسبے ضرورت، سی ٹی سکین، الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے کے نتائج کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھ کر بھی حتمی نتائج مرتب کیے جاتے ہیں النور کلینک میں بریسٹ کینسر یعنی چھاتی کے سرطان کا شعبہ ون ونڈو آپریشن کی طرز پر کام کرتا ہے جہاں میموگرافی کے ساتھ ساتھ ویوپسی کا احتمام بھی موجود ہے جسے الٹرا ساؤنڈ اور میموگرافی کی رہنمائی میں انجام دیا جاتا ہے میموگرافی چھاتی کے سرطان کی تشخیص میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے جسے النور کلینک میں میموگرافی کی بہترین ممکن مشین پر کیا جاتا ہے خواتین کی سہولت کے لیے یہ تشخیص خواتین ٹیکنیشن اور ریڈیالوجسٹ انجام دیتا ہے پیتولوجیکل تشخیص کے لیے بھی آپ کو کسی اور لیبارٹری کا رخ نہیں کرنا پڑتا بیوپسی سے حاصل کردہ مواد کا نمونہ النور کلینک میں ہی حاصل کر لیا جاتا ہے اور بہترین لیبارٹری سے ٹیسٹ کروا کر الٹرا ساؤنڈ اور میموگرافی کی ریپورٹ کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے یہ ساری ریپورٹس ایک ساتھ النور کلینک کی ریسیپشن سے حاصل کی جا سکتی ہے اور اگر آپ چاہیں تو النور کلینک کا نمائندہ یہ ریپورٹس گھر پہنچا سکتا ہے یا براہ راست آپ کے فیزیشن یا سرجن کو ڈیلیور کر سکتا ہے یا پھر پوری دنیا میں کہیں بھی ایمیل کے ذریعے آپ کو بھیجوا سکتا ہے ایسی سہولت پاکستان بھر میں اور کہیں بھی دستیاب نہیں ہے النور کلینک کی بیسمنٹ میں ایک لیکچر روم ہے جہاں ڈاکٹر سفدر علی ملک ریڈیالوجی پر لیکچر دیتے ہیں اور اس موضوع پر سیمینارز کا احتمام کرتے ہیں النور کلینک میں ہونے والی ہر ڈایگنوسٹک تشخیص ڈاکٹر سفدر علی ملک کی نگرانی میں کی جاتی ہے عروف اور ماہر ریڈیالوجیسٹ ہیں ریڈیالوجی میں ان کی خدمات کو سراتے ہوئے حکومت پاکستان نے انہیں تمخہ امتیار سے نوازہ ہے بیماری کے علاج کے لئے چونکہ تشخیص کونہ بہت ضروری ہیں تو تشخیص میں ریڈیالوجی کا بھی اہم رول ہے اور ریڈیالوجی میں دو قسم کی آج کے لئے ہو رہی ہیں ریڈیالوجی ڈاکٹر سفدر علی ملک ریڈیالوجی اور انٹرونیشن ریڈیالوجی کہ آپ اس میں تشخیص بھی کر رہے ہیں اور آج کال اسی ریڈیالوجی کے مدد سے ذریعہ علاج بھی آپ کا بن گیا ہوئے ہیں انٹرونیشن ریڈیالوجی کے مقصد میں نے کہنے کا یہ ہے کہ آپ الٹر ساؤن اور سیٹی گارڈنس میں اس کی روشنی میں مختلی چیزوں کا علاج بھی کر سکتے ہیں اور بیابسی بھی لے سکتے ہیں فرض کیا اگر کسی مریض کے پیٹ میں پس پڑ گئی ہے خاص طور پر لیور ایپس جس کم کرتے ہیں اور اس پس کا کچھ اثر پہلے علاج تھا آپریشن آج سے بیس سال پہلے لیکن آج کل کے دور میں اس الٹر ساؤن کی مدد سے ایک باریک سے سوئی ڈال کے اور ساری کے ساری پاس ایک ہی سٹنگ میں نکال لے جاتی ہیں تو یہ ایک انٹرونیشنل اینڈ تھیرپوٹک ریڈیالوجی ہے اسی طرح اگر کسی خاتون کے پیٹ میں نچلے جسے میں پانی کی تھیلی ہے تو اس کو بھی نکالا جا سکتا ہے اسی طرح اگر سینے میں چھاتی میں خاتون کی بریسٹ میں کوئی گلٹی بن گئی ہے یا پانی کی تھیلی ہے تو اس کے سارا پانی کی تھیلی کو نکالا بھی جا سکتا ہے اور اگر کوئی سالڈ میس ہے تو اس کی بیابسی کی جاتی ہے تاکہ اس کی تشخیص ہو جائے اور جتنی جلدی اس کی بیابسی تشخیص ہو جائے گی اتنی جلدی اس کا علاج ہو جائے گا النور کلینک ہی وہ بہترین ڈائگنوسٹک سینٹر ہے جس پر آپ درست ترین تشخیص کے لیے مکمل اعتماد کر سکتے ہیں موسیقی